نارائنٹ ترپاٹھی پھر پارٹی لائن سے گئے باہر سی اے اے کے ویروتھ میں اترے کھل کر دیش میں گھے یدھے جیسے حالات کا دیا حوالہ پھر نارائنٹ یہ کیا کر ڈالا دل بدلنے میں ریکارڈ بنا چکے نارائنٹ ترپاٹھی کا من کب بدل جائے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا پچھلے سال مونسون سطر کے آخرے دن اچانک سے کانگریس نیتاؤں کے ساتھ جا کر بی جے پی کو سرپرائز دینے والے نارائنٹ شیط کالین سطر کے پہلے واپس پارٹی میں تو آگائے لیکن اب بجٹ سطر سے پہلے وہ پھر کھل کر پارٹی لائن سے باہر چلے گئے بن بادل برسات کی طرح نارائنٹ ترپاٹھی اچانک سے سی اے اے کے ویروتھ میں کھڑے ہو گئے جو بی جے پی سی اے کے قانون سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اسی پارٹی کے ویدھائک نے کھل کر اس قانون کی خلافت شروع کر دی ہے سی اے کے ویروتھ میں نارائنٹ نے ترک دیا کہ اس سے دیش میں گرہ یدھے جیسے حالات بن رہے ہیں اور دیش کا دھرم کے آدھار پر بندھوارا ہو رہا ہے آج ہمارے دیش میں ایک طرح سے گرہ کلے کی ستھیتیاں ہو چکی ہے ایک دوسرے کے طرف لوگ دیکھنا بند کر دی ہیں ہم گاؤں میں دیکھیں ہمارے گاؤں کے چھوٹے گاؤں میں ہی مسلمان رہتا ہے ابھی تک ہم لوگ کو پنڈی کی پائن لاغی کہتی تھی آج وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے ہیں جس دیش میں جس گاؤں میں جس گھر میں جس محلے میں گرہ کلے ہو جائے گا اس گھر میں اس پردیش میں اس دیش میں سکھ سانتی سمبھو نہیں ہے ہمارے پسدویب کٹمگم کی بات کرتے ہیں ہم لوگ ایک تا کھندتا کی بات کرتے ہیں اور دھرم کے نام پر بڑھوارا کریں گے یہ دیش نہیں چل پائے گا اس لیے یہ میرے دل کی جو بات تھی میں آپ لوگ کی بادیم سے آج ہی بات کروں اتنا سنتے ہی جہاں بی جے پی کھیمے میں چپی چھا گئے وہی کانگریس کی بانچے کھل گئیں فوراں پچوری کھیمے کے ودھائک عارف مسود میڈیا کے سامنے آئے اور کہا کہ نارینڈ کے ڈی این اے میں ہی کانگریس ہے مسود نے باقی بی جے پی نیتاؤں کو بھی ترپارٹھی سے نصیحت لینے کی صلاح دے ڈالی اچھا گرہ انہوں نے میں سمجھوں گا کہ باقی اور لوگ بھی ان سے پرنہ لیں جو اس دل میں بیٹھے ہیں ان کو لگ رہا ہے مند سے سب کو لگ رہا ہے زیادہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ غلط نرنے لیا ہٹلر شائی کا ہے اور میں تو نارینڈ پارٹھی کے بعد ان ورگ کے لوگوں کو خاص طور سے جو باردی انتہ پارٹھی میں دلید ورگ کے لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آج وہ جس روپ نے ودھائک کے روپ میں ہے یا سانست کے روپ میں اس دل سے بیٹھے ہیں تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ بابا صاحب ہم بیٹھ کر کا اپمان کرنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ اس ورگ اور سماج کا انصاف نہیں کر رہا ہے صحیح فیصلہ نہیں کر رہا ہے انہیں بھی بہار آنا چاہیے اور ان کے خلاف ماحول پیدا کرنا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ تمہارا غلط نڈنے اس کو باپس لے اس پورے گھٹنا کرم سے پھر سیاسی حلچل تیز ہو گئی ہے مسود نے سنکیت بھی دیئے کہ صدن میں نارینڈ ہمارے ساتھی ہوں گے اب سوال کئی ہیں نارینڈ ترپارٹھی نے اچانک سی اے اے کا ویرود کیوں کیا کیا پھر کانگریس سے نارینڈ ترپارٹھی کی نزدیکیاں بڑھ گئی ہیں آخر بار بار کیوں ترپارٹھی من بدل رہے ہیں ترپارٹھی کے بدلے تیور کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کیا بی جے پی کو پھر جھٹکا لگنے والا ہے کیا کانگریس سے ترپارٹھی کی کوئی ڈیل ہوئی ہے کیا بی جے پی اب نارینڈ ترپارٹھی پر کروائی کرے گی یا اب بھی چپچاپ مجبور ہو کر بغاوت سہتی رہے گی مہنگائی اور بیروساگی تمام مددے ہیں جس سے دھیان بٹانے کے لیے پورے دیش کو سی اے اور این آر سی کے جال میں پھسا رکھا اس کو سمجھ رہے ہیں وہ ہر ایک لیکھتی چاہے وہ کسی بھی پارٹھی میں ہو وی جے پی میں ہو کسی بھی پارٹھی میں ہو اس کا بیلوت آج کر رہا ہے اور واقعی بابا ساپ امبیرکر کی بنائے ہو سمجھان کو کوئی بھی چاہے توڑ نہیں سکتا اس دیش کی انیکتہ میں ایکتہ کی طاقت کو کوئی نہیں دو سکتا تو ایک طرف سی اے اے پر بی جے پی کے نیتہ آپس میں اُلج رہے ہیں وہیں چھنڈوالا میں ایک بار پھر افسروں نے اپنی کرتبی نشتھا ادھیکار اور دائتفوں پر پر پرشن چنھ لگوا لیا 26 جنوری کو ایک سماہروں کے دوران جب بی جے پی کے پور بدھائک رمیش دوبے سی اے اے پر اپنی بات رکھ رہے تھے تو انہیں بولنے سے روکا گیا یہاں تک کی ایز ڈی اے میگہ شرما نے کھل کر کہا کہ یہ ویبادت وشہ ہے اور اس پر اپنی بات آپ نہیں رکھ سکتے رمیش دوبے نے بھی منچ سے ادھیکاری کی تانہ شاہی کا ثبوت دیا اور پوچھا کہ راشتپتی کے استاکشر سے بنا قانون ویبادت کیسے ہو سکتا ہے جس پر افزر تل ملا کر رہ گئیں خیر رمیش دوبے تو اس کے بعد چپ ہو گئے لیکن کئی سوال گونجنے لگے کی کیا اس پردیش میں سی اے اے کا سمرتن کرنا گنہا ہو گیا ہے ایک طرف سیاسی لوگ اپنے راج نیتک سوارتھوں کے لیے موقع دیکھ کر پالا بدل لیتے ہیں تو دوسری طرف افزر ایک قانون کی بات کرنے کو گنہا بتانے پر تل گئے ہیں خیر دیکھنا یہ ہے کہ ناران کے بغاوتی تیور کب تک بنے رہتے ہیں اور پورویدھائی کو چپ کرانے والی ایس ڈی ایم کو سرکار سے شاباسی ملتی ہے یا نہیں بیورو ریپورٹ پترکا ٹی وی